موسیقی گینس اسی وقت ایڈونیا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فوراں اپنا ٹھکانہ بتاتا ممکن ہے شکنجوں کے ذریعے سر پلوٹن نے جگہ بتا دیا یعنی پلوٹن آلی جناب اگر اس نے بتا دیا ہوتا تو اب تک ادمیہ گرفتار ہو چکا ہوتا ہو سکتا ہے اسے اندن چھوڑ رکھا ہو تاکہ دوسروں کا پتہ لگا سکے ہیں اور اور سارے موہدوں کو ایک ساتھ گرفتار کریں تو کیا یہ احتیاط ضروری ہے آلی جناب دیکھو گینس اگر تم شیر کے ساتھ ایک پنجرے میں زندگی گزار رہے ہو تو جتنا عقل کہتی ہے اس سے زیادہ اپنا خیال رکھنا ممکن ہے دنیا پر نگرانی ہو رہے گا شنون درہا میری سکولے کا خیال اکھنا مجھے جناب میں تھی اس سے کام ہے بہت ضروری ملنا ہے سلام ارزا جناب بڑے خوش نظر آ رہے ہو میں نے اس کا پیچھا کیا پہلے اس نے عیسائی کے جلنے کی رسم شرکت کی پھر اس جوان عیسائی کے باپ کے گھا گیا دست بوس ہوں آلی جناب یقیناً آلی جناب اور یہاں تک کہ فلیڈلفیا میں بھی خدا پرستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ان کو ہلاک کیا جاتا ہے سزائیں دی جاتی ہیں ہم ان کو سمندروں میں اور وحشی درندوں کے سامنے ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی یہاں تک کہ ان کا نفوذ اب ہمارے محلوں میں بھی ہو گیا ہے نہیں معلوم کہ یہ دھوبی کہاں سے محلوں میں گھس بیٹھے ہیں جناب جولیس یا تو تم سمجھتے نہیں یا نہ سمجھی کا دکھاوا کرتے ہو کیا شہنشاہ ڈیمیسین نے اپنے چچازاد بھائی فلابس فلمناس اور اس کی بیوی عیسائی ہونے کے جرم میں گردن نہیں اڑائی تو کیا وہ بھی دھوبی تھے کیا ایسی صورت میں بہتر نہیں کہ ہم بھی اپنے دربار کے سلسلے میں ہوشیار رہے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہیں میں کوئی خاص مقصد نہیں فقط احتیاط کے طور پر لیکن مجھے اپنے درباریوں پر پورا اعتماد ہے پھر بھی تم سے متفق ہوں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے خود آلی جناب میکسی میلین تو آخر کار ہمارے مشیر عالی تشریف لے آئے خدمت گزاری کے لئے تیار ہوں آلی جناب ترود و سلام آلی جناب تقیان اس پر تاخیر کے لئے معافی چاہتا ہوں امید ہے مجھے معاف کر دیں گے جناب میکسی میلین آپ اب تک کہاں تھے حاکیم والا سے حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں آج میں ایک رومی نہیں میں خود بتاتا ہوں یقیناً اس مرد کے جلائے جانے کی تقریب میں شریک ہونے گئے ہوں گے ہاں ہاں اس مرد کے جلائے جانے کو جس نے شہنشاہ کے مجسمی کو گرا دیا اور ہمارے دوسرے خداوں کی بھی احانت کی کیا میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا اندازہ بلکل ٹھیک ہے وہ منظر دیکھ کر جوش آ گیا ہوگا بھڑکی ہوئی آگ آسمان سے بات کرتے ہوئے شولے چیخ پکار تمہاری فتح کا نظارہ یقیناً قابل دید اس قسم کے مناظر انسان کو خوش کرتے ہیں اور دشمنوں کو دہشت زدہ لیکن جناب میکسی میلین ایسے مناظر تو اس شہر میں ہر روز دیکھے جاتے ہیں مجھے تاجب ہے کہ اس رسم کی خاطر آپ اس اہم جلسے میں شریک نہ ہو علی جناب صرف رسم کا مشاہدہ کرنے نہیں میں ایک رومی خاندان سے ملنے بھی گیا تھا تو کیا وہ بیمار تھے یہ نہیں ضرورت مند تھے انہیں دلاسہ دیا اور ان کی ضرورت بھی پوری کی کیا تم سچ مجھے سمجھتے ہو کے محبت اور جلجوئی کے ذریعے حوام پر حکومت کی جا سکتی ہے میں آلی جناب دقیانوس کی مقصد کو سمجھتا ہوں حکومت تلوار کے زور پر لیکن میں تلوار کو کافی نہیں سمجھتا جناب میکسی میلین یہاں ہر روز ہم نئے نئے مذہب کے ظہور دیکھتے ہیں ان مذہبوں کو تلوار کے بغیر ہم کس طرح دبا سکتے ہیں دنیا میں بہت سے مذہب ظاہر ہوئے اور مختلف حکام نے ان کے ساتھ مختلف سلوک کیے کبھی سیاستدان سمجھداری کے ساتھ محبت کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو کبھی تلوار کے ذریعے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبت وہ کام کر سکتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی تم غلطی پر ہو میکسی میلین حکومت صرف تلوار کے سہارے ممکن ہے محبت کچھ نہیں کر سکتی صرف تلوار کے زخم کی سوزش کو کم کر سکتی ہے بس علی جناب کیا بہتر نہ ہوگا کہ کام کی باتیں کی جائیں معاف کیجئے گا علی جناب کیا میں جناب میکسی میلین سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں ہم جس خاندان سے آپ ملنے گئے تھے کیا یہ مجرم پلوٹن سے تعلق نہیں رکھتا کہ جس کو آج عیسیٰ کی پیروی کرنے کے جرم میں جلا دیا گیا ایک مجرم رومی کو سزا دینا ضروری ہے تو ایک حاجت مند رومی کی مدد بھی تاجب کی بات ہے تم مسیحی مجرم کی دل جوئی کے لیے گئے تھے جی علی جناب یہ بات درست ہے لیکن لیکن علی جناب کیا ایک شخص کے جرم کے خاطر اس کے پورے کنبے کو سزا دینی چاہیے اچھی طرح سمجھلو میں ایک سی ملیہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ میں انسانوں کی جان کو ایک کیڑے کی حد تک بھی اہمیت نہیں دیتا تم میری بیٹی کے شوہر ہو لیکن میری آنکھوں سے زیادہ عزیز نہیں ہو اگر نہیں جانتے ہو تو میری بیٹی سے پوچھ لینا کہ میں نے کس طرح اپنے خائن کی آنکھوں کو نکال کر ٹھیک دیا تھا اپنے کام سے کام رکھو ورنہ اگر میں کسی پر شک کر گیا تو غضب ہو جائے گا بس موسیقی اور کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے نہیں صرف ایک مشورہ ہے میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو بانو ہیلن کے انجام کو زیادہ سوچتا عجیب بات ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے آپ اپنی اس سلوک سے ان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اپنے سلوک کے بارے میں زیادہ ہشاری سے کام میں تم بھی اپنے موہ کو سنبھال کے رکھو کیونکہ چھوٹا موہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگائے کہیں ٹوٹ نہ جائے موسیقی موسیقی چا ممکن ہے کہ جناب میکسیمیلین بھی ایک معاید ہو اتنی آسانی سے نہیں کہا جا سکتا آنے والے وقت کا انتظار کرنا چاہیے جناب میکسیمیلین ہاں سنا آپ نے خاضی جولیس سے کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے عیزاؤں کے زیرے اثر آدنیا کے چھپنے کے جگہ بتا دی ہے اندیشہ تو تھا کوئی بات نہیں میں نے گالوس کے وہ آدنیا کے پاس پہیٹیا ہے ابھی چلتے ہیں جولیس کیسے سمجھ گیا کہ آپ کہاں گئے تھی یقینا کسی کو میری جاسوسی پہ لگا رکھا ہے آپ کے خیال میں وہ کتنا جانتا ہے اتنا تو خیر جانتا ہے کہ میں اور میری بیبی بت نہیں پوچھتے لیکن یہ نہیں معلوم کہ موہدوں کے ساتھ ہمارے روابط کے بارے میں بھی جانتا ہے اگر آپ پہ شک کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرتا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے اس کو جناب میکسی میلین سے بغز ہے نہ کہ ہم سے افسوس کی بات ہے اس کی نظریں بانو ہیلین پر شروع سے تھی ہاں یہ بات میں بھی جانتا ہوں ہیلین بھی جانتی ہے اور دقیانوں سے لیکن ہیلین اس سے کہیں بالتر تھی کہ اس کی شادی جلیوز چیسوں سے ہوتی ہے تو پھر آپ کو پریز کرنا چاہیے وہ دقیانوں سے بہت زیادہ قریب ہیں جو بغز وہ آپ سے رکھتا ہے اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائے گا کوئی بات نہیں اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہو پتہ ہے مجھے جناب دقیانوں سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت رویہ کی امید تھی وہ جب تک مجبور نہ ہو ایسا نہیں کرے گا وہ خوب جانتا ہے کہ فیلیڈلفیا میں اس کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے والدوں کی حمایت حاصل ہے اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مارک ہے جناب فرماندار اجازت دیجئے آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحقم یا متزلزل بنا سکتے ہیں میکسیمیلین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس آلہ کے نمائندے مارسلس کا بیٹا بھی ہے در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے ہاں سمجھتا ہوں لیکن اس کی زد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی پرست نہ دنوں تلحال اس کی ضرورت ہے پھر کل ملیں گا اچھی بات ہے مجھے کھلنا ہے مجھے کھلنا ہے مجھے بھی کھلنا ہے رام سے کھلو بیٹا مجھے کھلو بہت ہے ریک کھلید بہت ہے بابا آگے سلام بابا میں آج اچھے بچہ تھا با با میں آج اچھے بچہ تھا با با تم وہاں جا کر کھلو کیا ہوا کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے ہاں پلوٹن کیا اسے مار ڈالا ہاں تمہارے باپ کی حکم سے اس کو معبد اپلون کے سامنے زندہ جلا دیا گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی علاج کو تین دن تک سرعام رکھ دیا جائے دوسروں کی عبرت کے لئے وہ میرے لے بائی سے ننگ ہے میں نے کہا ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے آپ مجھے اس کا تانہ نہ دیں وہ میلے باپ کی گناہ بچوں کے سر نہیں آتی یہ آپ خود جانتے ہیں میں اسے باپ کی بیٹی ہونے سے خود شرم سار ہوں میں کبھی کبھی جو اس کے پاس جاتی ہوں یا آپ کے لئے یا کسی کی نجات کے خاطر ورنہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا میں نے بھی کبھی اس کے برے عمال کو تم سے نہیں جوڑا ایلین کیا کروں کہ اس کے جرائم اب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں آپ نے وہ دیکھا ہی کہاں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج تمہارے باپ نے نہیں 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 غلطی ہو گئی دقیانو اس نے مجھے دھمکی دیئے کہ اگر اس کی آنکھ بھی اپنے نکال ڈالے گا یہ حقیقت ہے بے شک وہ اپنی دھمکی پر عمل کرے گا بہت اچھا کام کیا ہے جویل بہت خوب شاہ باش تمہیں نئی معموریت دیتا ہوں کمہار ایدونیا پر نظر رکھو اور اس سے غافل نہ ہو جو حکم میرا لگتا ہے کہ جولیس کا خطرہ بھی نیکسی میلین کے خطرے سے کم نہیں ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں حالی جنب جو حکم ہے میرے آقا خاص کر ان پر نظر اکھو جو سرابطہ قیم کرتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں یہ لو چلتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ تم جانتی ہو کہ کس طرح سے اس نے اپنی خائن آنکھ کو نکار ڈالا میرے خیال سے اس کا اشارت تمہاری ماں کی طرف تھا ہاں اس نے سچ کہا ہے میں نے خود دیکھا ہے جو نہیں بھول سکتی میری ماں دمشق کے قریب ایک گاؤں سے تھی وہاں کے سارے لوگ بارنوہ کے ذریعے مسیحی ہو گئے تھے رومیوں کے حملے میں میری ماں کے سوا وہاں کے سارے لوگ مارے گئے میری ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح دقیانوز کے سپاہیوں نے ان کے گھر والوں کی گردنیں اڑا دیں حقیقت میں کیونکہ میری ماں ایک شہزادی تھی اسی لئے مرنے سے بچ گئی پھر اس نے میری ماں کو زبردستی اپنی بیوی بنا لیا جانتا ہوں پہلے بھی ان باتوں کو سن چکا آپ نے تو سنا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب آپ ہی بتائیے میں کیسے بھون سکتی ہوں وہ میری رنج دیدہ ماں ہمیشہ اس انتظار میں رہتی تھی کہ دقیانوس اور اس کی رومی خداوں سے بدلہ لے سکے لیکن انہیں یہ فرصت نہیں ملی کیونکہ وہ ہمیشہ دقیانوس کی زیر نگرانی تھی یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوا کہ کئی بھادت گاہوں میں بدھوں کو توڑ دیا گیا اور رومی سپاہی بدھ توڑنے والوں کو گرفتار کرنے لگے یہاں تک کہ ایک دن یا مریم مقدس یہ کام خطرناک ہے اپنے حال پر رحم کرو بی بی اگر آپ گرفتار ہو گئیں تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے خدا رہی کام نہ کرو تم بیکار باتیں مد کرو میری مدد کرو میں نے تم کو بریگن کی نگرانی پر لگایا تھا جبکہ تم نے خدا اور سغدداری کی اور اس کا ساتھ لیا اگر تمہاری مدد نہ ہوتی تو اس کی عبادت گاہوں تک رسائی نہ ہوتی اب تمہاری سزا موت ہے اس کی کوئی خطا نہیں اس نے میری اطاعت کی ہے اسے رہا کر دو یہ ہی اس کی سزا ہے کہ اس نے میرے حکم کے مقالفت میں تمہاری اطاعت کی ہے بار دو سے اس نے اپنی غدداری کو بھکتا اب تمہاری باری ہے خداوں کی آگ میں جلو تم مجھے موت سے مت ڈراؤ جس دن تم نے میرے والدین اور متعلقین کی میرے آنکھوں کے سامنے پتھر کے بطوں کے قدموں میں قربانی کی تو میں نے اسی وقت انتقام کا فیصلہ کر لیا تھا میں تمہیں اتماعقہ دیتا ہوں کیا تم اپولون کے سامنے خدای عیسیٰ سے اکراہ کا اعلان کرو گی کسی کے پرستش نہیں کرتی اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی ہمارے روم کے خداوں کے سامنے کیا تم سجدہ اور قربانی کرو گی لانت ہو روم کے خداوں پر پتھر کے بطوں اور بط پرستوں پر اور لانت ہو روم کی ظالم حکومت پر نہیں نہیں اے میری خدا اے خدا اے اپولون اس قربانی کو خبول کر میری امی نہیں نہیں میری امی ہیلن میری بیٹی میری امی اے طاقتور اپولون یہ ہے خداوں سے غدار کرو شزا خدایا میری قربانی قبول کر اس شرمندہ بندی کو قبول کر الہی میری بیٹی کو تیرے حوالے کرتی ہوں میری امی تو اس کی حفاظت فرما الہی میں نے بطوں کو تیرے لئے توڑا ہے امی تو ہی میری مدد فرما میری ماں جلتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی موسیقی موسیقی